وَسُقُوطِ حُرْمَةِ الْخَمْرِ وَالْمَیْتَةِ فِي حَقِّ الْمُزْطَرِّ وَالْمُسْرَهِ فَإِنَّ حُرْمَتَهَا لَمْ تَبْقَ وَقَّلِ الصِّرَارِ وَالْإِكْرَاهِ أَصْلَى وَإِن بَقِيَتْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَزْدُرِر رخصت کی چوتھی قسم ہم پڑھ رہے تھے بھئی کہ جو بندوں سے ساقط ہو جائے لیکن مجموعہ اعتبار سے وہ مشروع ہو بھئی یعنی بعض اوقات جو ہیں اس کے اندر رخصت مل جاتی ہے لیکن مجموعہ اعتبار سے اس کی عظیمت بھی موجود ہوتی ہے اس کی پہلی مثال جیسے قصر صلات بھئی قصر صلات مسافر کو تو رخصت مل گئی لیکن اس مجموعہ اعتبار سے عظیمت اب بھی موجود ہیں یعنی وہ لوگ جو مسافر نہیں ہیں وہ پوری نمازیں پڑھ رہے ہیں اور مسافر کیا کر رہا ہے قصر تو رخصت جیسے موجود ہے دوسری جگہ پر عظیمت بھی پورے طور پر موجود ہے یہ چوتھی قسم اسی کی دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں وَسُقُوتِ حُرْمَةِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَتِ اور مردار اور شراب کی حرمت کا ساقط ہو جانا فِي حَقِ الْمُزْطَرِّ وَالْمُكْرَحِ مجبور اور مکرح کے حق میں جس پر زبردستی کی گئی ہے مجبور اور وہ شخص جس پر زبردستی کی گئی ہے ان کے حق میں مردار اور شراب کی حرمت کا ساقط ہو جانا فَإِنَّ حُرْمَةَهَ لَمْ تَبْقَ وَقْتَ الْإِسْطِرَارِ وَالْإِقْرَاحِ اس لی کیونکہ ان کے حرمت جو ہے استرار مجبوری کے وقت اور اقرح یعنی زبردستی کے وقت باقی ہی نہیں رہی اصلاً سیرے سے وَإِنْ بَقِيَتْ فِي حَقِ غَيْرِهِمَا اگرچہ باقیوں کے حق میں ان کے حرمت اب بھی باقی ہے جو مجبور نہیں جس پر اقرح نہیں ان کے لیے اب بھی حرمت باقی ہے البتہ جو مجبور ہے یا جس پر اقرح ہے ان کے حق میں حرمت والا حکم ہی ختم ہوا بھئی لِقَوْ لِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے واضح کر دیا تمہارے لئے وہ جو تم پر حرام کیا ہے إِلَّا مَذْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مگر وہ چیز جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ مجبور ہو جاؤ فَإِنَّ قَوْ لَهُ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے إِلَّا مَذْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ مگر وہ جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ استثناء من قول ہی مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ یہ استثناء ہے اللہ تعالیٰ کے قول مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سے فَكَأَنَّهُ قِيلَ گویا کہ یوں فرمایا گیا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اور تحقیق اللہ نے واضح کر دیا تمہارے لئے وہ جو تم پر حرام کیا ہے فی جميع الاحوالی تمام احوال کے اندر إِلَّا حَالَ ضَرُورَتِ مَگر ضرورت کی حالت میں فَإِنَّ لَمْ يَاكُلِ الْمَيْتَتَ اَوْ لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَحِينَ اِذِن وَمَاتَ يَمُوتُ عَاسِمًا پس اگر اس نے نہ کھایا مردار کو یا شراب نہ پی اس وقت اور مر گیا تو گناہگار ہو کر مرے گا بھئی بھئی استثناء کیا گیا وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں مگر وہ جن کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ معلوم ہو وہ حرام رہی نہیں بلکہ ضرورت اقراح کے وقت اور مجبوری کے وقت وہ کیا بن گئیں بھئی حرمت سے نکالا جا رہا ہے ایک طرح حرمت ہے تو دوسری طرف یقینی بات ہے کونسا حکم ہے حلت والا حکم ہے تو جب حرمت سے نکال دیے گیا استثناء کر دیا گیا تو کس میں داخل ہو گئیں چیزیں ہیں حلت میں داخل معلوم ہو وہ حلال ہو گئیں اب مجبوری کے وقت اور اقراح کے وقت وہ شراب یا وہ مردار وہ حرام رہے ہی نہیں بلکہ کیا بن گئے حلال بن گئے اور پھر اس کے باوجود یہ ان چیزوں کو نہیں کھاتا اور مر جاتا ہے تو پھر تو وہ حلال چیز کے کھانے سے رکا اور بلا وجہ اپنے نفس کو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا تو یہ کیا ہوگا گناہگار ہوگا بھئی بخلاف اقراح علی کلمت الکفری بخلاف مجزبردستی جو کرنا ہے کلمہ کفر پر فَإِنَّهُ وَإِنْدُكِ رَفِيهِ لِسْتِثْنَاؤُ اگرچہ اس کے اندر بھی استثناء ذکر کیا گیا ہے بقولی ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول کے ساتھ إِلَّا مَنْ أُقْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ مگر وہ جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ بھئی یہاں پر بھی تو استثناء آیا اسی طرح قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُقْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اس پر ایمان لانے کے بعد مگر وہ جس پر کو مجبور کیا گیا جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا بھئی تو یہاں بھی تو استثناء کیا گیا تو جیسے بھئی پچھلی مثال میں خرمت سے استثناء کیا گیا تھا تو خرمت سے استثناء کیا ثابت کرتا ہے خلت کو تو یہاں پر بھی اس آیت کے اندر بھی کفر باللہ جو ہے وہ حرام ہے لیکن اس سے استثناء کیا گیا تو کفر باللہ کو کیا ہونا چاہیے خلال ہونا چاہیے مجبوری کے وقت مجبوری لیکن بتلائیں گے آپ کو کن نہیں بھئی یہ وہ ما قبل من کفرہ باللہ سے جو ہے یہ استثناء نہیں خرمت سے یہ استثناء نہیں ہے بلکہ یہ غضب اور عذاب سے استثناء ہے کس سے؟ غضب اور عذاب سے استثناء ہے کہ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان پر اللہ کا عذاب ہوگا مگر وہ جو ان کو مجبور کیا گیا ان پر اللہ کا غضب نہیں ہوگا اور اللہ کا عذاب معلومہ حرمت کے حکم سے ان کو نہیں نکالا صرف سزا کے حکم سے نکالا ہے کہ سزا ان کو نہیں ملے گی حرمت والا حکم اب بھی باقی ہے وہ چیزیں حرام ہیں البتہ اگر یہ رک جاتا ہے اپنی جان دے دیتا ہے تو اس صورت میں عظیم عجر ملے گا لیکن اگر کر لیتا ہے مجبوری ہے دوسرا اس کو قتل کرنے والا ہے تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے آخرت میں اس پر غضب بھی نہیں ہوگا اور عذاب بھی نہیں ہوگا فرق سمجھ میں آیا دونوں کے اندر بھئی تو کہتے ہیں بخلاف الیکراہ علا کلمت القفر بخلاف کلم کفر پر اکراہ کے فَإِنَّهُ وَإِن ذُكِرَ فِيهِ الْإِسْتِثْنَا وَاِذَنَ اگرچہ اس کے اندر بھی استثناء کو ذکر کیا گیا ہے بقول یہ اللہ تعالیٰ کہ اس قول کے ساتھ إِلَّا مَنْ أُقْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ لیکنہو لئیس استثناء من الحرمتی لیکن یہ حرمت سے استثناء نہیں ہے بل من الغذب یا عذابی بلکہ یہ غذب یا عذاب سے استثناء ہے اِذِتْ تَقْدِيرُ اس لئے تقدیرِ کلام یوں ہے مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ایمَانِ جس نے کفر کی اللہ کے ساتھ اس پر ایمان لانے کے بعد فَعَلَيْهِمْ غَذَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تو ان پر اللہ کا غذب ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے سخت ان کے لئے بڑا عذاب ہوگا اِلَّا مَنْ اُقْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِيمَانِ مَگر وہ جس کفر زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مُطمئن تھا وَفِی روایتٍ عَنَ أَبِي يُوسُفَ وَالشَّافِعِي وَرَحِيمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى اور امام یوسف اور امام شافر امام اللہ سے روایت میں یہ ہے کہ انہو لَا تَسْقُتُ الْحُرْمَةُ کہ یہاں بھی حرمت ساقط نہیں ہوگی ہم نے تو کہا بھئی اوپر جو پہلی مسئلہ جو ذکر ہوا قَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَذْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ کہ یہ حرمت سے استثناء ہے جب حرمت سے استثناء ہوا تو حالت مجبوری میں حالت اقراح کے اندر شراب اور مردار حرام رہے ہی نہیں کیونکہ ان کا استثناء کر دیا گیا مجبوری کی حالت میں وہ کیا بن جائیں گے حلال بن جائیں گے امام یوسف اور امام شافر فرماتے ہیں کہ نہیں یہ حرمت سے استثناء نہیں ہے ان کے حرمت ابھی بھی ساقط نہیں یہ ابھی بھی حرام ہیں ہاں البتہ ان پر اللہ آخرت میں معافضہ نہیں فرمائیں گے جیسے کفر باللہ پر اقراح کی حالت میں آخرت میں معافضہ نہیں ہوگا آخرت میں گرفت نہیں ہوگی اسی طرح ان پر بھی آخرت میں گرفت نہیں ہوگی یعنی یہ ابھی بھی حرام ہیں ان کے نزدیک مجبوری کی حالت میں بھی حرام ہیں اور جب حرام ہیں تو اگر یہ شخص ان کے کھانے سے رکا رہا اپنی جان دے دی تو اس کو ثواب ملے گا وہ فرماتے ہیں بھئی امام بیوسف اور امام شافی رحمہ اللہ اس کو ثواب ملے گا لیکن اگر اس نے کھا لیا تو گنجائش دے دی گئی کھا سکتا ہے اور اس پر آخرت میں معاخضہ نہیں ہوگا تو ان کے نزدیک یہ وہ پہلی قسم ہی میں سے ہوا بھئی کس میں سے ہوا پہلی قسم اکرا فیل کفر والی صورت تھی کلمہ کفر زبان سے کہو وہ پہلی قسم تھی رخصت تھی جس میں اس پر عمل کرنے والے کو رخصت ہے لیکن اگر اسی پر جمع رہا اور جان دے دی تو ثواب ملے گا تو یہاں پر بھی اسی طرح اگر شراب پینے سے اور مردار کھانے سے رکا رہا یہاں تک کہ جان دے دی اپنی تو یہ بھی قسم داخل ہے پہلی قسم میں اس کو بھی ثواب ملے گا کیونکہ یہ حلال ابھی بھی نہیں ہوئی یہ خرمت سے استثناء نہیں ہے خرمت سے استثناء نہیں ہے یہ ان کے خرمت ابھی بھی ہے صرف اسی پہلی قسم کی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر اللہ آخرت میں مواقضہ نہیں فرمائیں گے اور تو کہتے ہیں امام بیوسو امام شافر رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہو لا تسکت الحرمتو کہ ان کے خرمت ساقت نہیں ہوگی ولیکن لا یعاخذ بیہا کمافیل اقراحی علی الكفری لیکن ان پر مواقضہ نہیں ہوگا کمافیل اقراحی علی الكفری جیسے اقراح علی الكفر کے اندر تھا فہو من قبیل القسم الاول تو یہ بھی پہلی قسم میں سے ہی ہے پہلی قسم کی قبیل میں سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے فَمَنِ اصطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ کہتے ہیں اللہ کی اس قول کی وجہ سے اللہ کیا فرماتے ہیں پس جو کوئی مجبور ہو گیا غیر باغٍ اس حال میں کہ وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو وَلَا عَادٍ اور اس حال میں کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں دَلَّ اطلاقُ الْمَغْفِرَتِ عَلَى قِيَامِ الْحُرْمَتِ مغفرت کے اطلاق نے دلالت کر دی حرمت کے قیام پر اللہ فرما رہے ہیں إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بے شک اللہ بخشنے والے ہیں معلوم ہوا یہ ابھی بھی حرام ہے گناہ کا کام ہے لیکن اللہ کیا فرما دیں گے اس کو بخش دیں گے ماف فرما دیں گے تو یہ جو مغفرت کا اطلاق کیا گیا اس نے دلالت کر دی کہ حرمت ابھی بھی قائم ہے موجود ہے وَالْجَوَابُ ہم جواب دیتے ہیں كَأَنَّ اِطَلَاقَ الْمَغْفِرَتِ بِعْتِبَارِيَنَّ نَلِسْتِرَارَ الْمُرَخَّصَ لِلْتَنَاوُ لِي يَقُونُ بِلِشْتِحَاد جواب دے رہے ہیں بھئی کہ بھئی یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ بخشنے والے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ابھی بھی حرام ہیں یہ اس وجہ سے کیونکہ شدید بھوکی حالت میں مردار اور شراب کیا ہو جاتے ہیں ہمارے نزدیک حلال ہو جاتے ہیں کیونکہ اب اسے یقین ہے کہ اگر میں نے نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا تو اب یہ میں نے نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا یہ ایک اجتہادی چیز ہے وہ آدمی کا اپنا ذہن اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر نہ کھایا تو تم مر جاؤ گے ہو سکتا ہے ابھی پھر بھی یہ کچھ زندہ رہے لیکن اس کا خیال کیا ہے شاید میں مر جاؤں گا اگر اب میں نے نہ کھایا حالانکہ ضروری تو نہیں تو یہ تو ایک اجتہادی چیز ہے رائے کی بات ہے اس کا ذہن اسے کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں اس سے غلطی ہو جائے ابھی وہ پھر بھی کافی وقت گزار سکتا تھا لیکن اس کا خیال تھا اب اگر میں نے نہ کھایا تو میں تو لہذا اس اجتہاد کے اندر غلطی کا بھی امکان ہے چنانچہ اسی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بخشنے والے ہیں اللہ کیا فرما دیں گے اللہ بخش دیں گے جواب سمجھ میں آیا یہ پہلا جواب ہوا والجواب جواب یہ مغفرت کا اطلاق بیعتباری ان الاصطرار المرخص اسے اعتبار سے ہے کہ وہ مجبوری وہ استرار وہ مجبوری المرخص جس کی رخصت دی گئی ہے لتناولی کھانے کے لئے یقون بل اجتہاد یہ کس کے ذریعے ہوگی بھئی اجتہاد کے ذریعے ہوگی بھئی وہ مجبوری کا پتہ اجتہاد سے چلے گا اس آدمی کے اپنی رائے سے یہ پہلا جواب ہوا دوسرا جواب وَعَسَا أَنْ يَقَعَدْ تَنَاوُلُ زَائِدًا عَلَىٰ قَدْرِ الْحَاجَتِ بھئی یاد رکھئے مجبوری کے حالت میں مردار اور شراب حلال لیکن اس میں بھی صرف اتنی مقدار حلال ہے جو جس سے اس کی جان بچ جائے اس سے زائد کھانے کی اجازت نہیں اور شدید بھوکی حالت میں اتنی رعایت رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لئے بھئی کتنا میں کھاؤں گا بس یہ کافی ہے میرے بچ جانے کے لئے اس سے زائد نہیں تو اس میں بھی کیا ہے رعایت رکھنا بڑا مشکل کام ہے تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والے ہیں رحم کرنے والے ہیں بھئی جواب سمجھ میں آگیا دوسرا وَعَسَ أَنْ يَقَعَ تَنَاولُ زَائِدًا عَلَى قَدْرِ الحَاجَتِ اور واقع ہو جائے تناول جو کھانا ہے وہ زائد ہو جائے حاجت کی مقدار سے لِأَنَّ مَنُبْتُ لِيَبِ حَادِهِ المَخْمَسَتِ اس لی کیونکہ جو شخص مبتلا کیا گیا اس قدر بھوک میں تاثر علیہ رعایت قدر الحاجتی تو مشکل ہوتی ہے اس پر حاجت کی مقدار کی رعایت رکھنا وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَصَرُ خِيمَا اِذَا حَلَفَ لَا يَأْقُلُ حَرَامًا اور اختلاف کا پائدہ ظاہر ہوگا اس صورت میں اِذَا حَلَفَ جب کسی شخص نے قسم اٹھائی لَا يَأْقُلُ حَرَامًا کہ وہ حرام نہیں کھائے گا ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ واللہ میں حرام چیز نہیں کھاؤں گا فَشَرِبَ قَمْرًا حَلَلِ اِسْتِرَارِ اب بھئی اس نے مجبوری کے حالت میں شراب پی لی تو ہمارے نزدیک حانس ہو گا یا نہیں ہمارے نزدیک شراب حلال ہو چونکہ حرام حانس نہیں ہوا جبکہ امام شافر رحماللہ اور امام یوسف رحماللہ کے نزدیک وہ حرام تھی تو حانس ہو جائے گا حرام چیز اس نے کھائی فرق سمجھ میں آگیا بھئی فَشَرِبَ خَمْرًا حَلَ الْاِسْتِرَارِ تو اس نے شراب پی لی اِسْتِرَار کی حالت میں فَعِنْدَهُمَا يَحْنَسُ تو ان کے نزدیک حانس ہو جائے گا وَعِنْدَنَالَ اور ہمارے نزدیک نہیں وَسُقُوتِ غَسْلِ رِجْلِ فِي مُدَّتِ الْمَسْحِ اور پاؤں دھونے کا ساقط ہونا مدتِ مسا میں بھئی دیکھئے شریعت کا حکم ہے کہ موزے پہننے والا جو ہے وہ ان پر مسا کر سکتا ہے مسا کر لے اور مدتِ مسا مقیم کے لیے ایک دن رات ہے تو مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں تو یہ جو پاؤں دھونے کا ساقط سقود ہوا یہ بھی چوتھی قسم میں سے ہے کس میں سے ہے چوتھی قسم میں سے ہے کہ مدتِ مسا کے اندر پاؤں کا دھونا ساقط ہے جیسے مدتِ سفر کے دوران سفر کے دوران جیسے وہاں پوری نماز پڑھنا ساقط ہوتا تھا اسی طرح جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس وقت پاؤں کا دھونا ساقط ہو جاتا ہے فَإِنَّ سْتِطَارَ الْقَدَمِ بِالْقُفِي يَمْنَعُ سِرَایَةَ الْحَدَسِ اِلَيْهِ اس لیے کیونکہ چھوپنا قدم کا موزے میں یہ روکتا ہے حدث کی سرایت کو اس کی طرح بھئی دیکھئے پاؤں دھوئے جاتے ہیں وضو کے اندر اسی طرح ہاتھ چہرہ وغیرہ اور جنابت کی حالت میں پورے بدن کو دھونا ضروری ہوتا ہے یہ دراصل نجاستِ حکمیہ سرایت کر جاتی ہے ان آزا پر بھئی کیا کر جاتی ہے سرایت بھئی ظاہری نجاست تو نہیں ظاہراً تو کوئی نجاست نہیں لگی کوئی گندگی وغیرہ بدن پر نہیں لگی لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ کیا کرو جب بے وضو ہو نمات پڑھنے لگو تو کیا کر لو معلوم ہوا بے وضو ہونے سے ان آزا پر کیا سرایت کر جاتی ہے نجاست لیکن نجاستِ حقیقیہ نہیں کونسی نجاستِ نجاستِ حکمیہ سرایت کر جاتی ہے اب جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو یہ ریاد رکھئے یہ موزے اس نجاستِ حکمیہ کو پاؤں تک سرایت کرنے سے روک دیتے ہیں اب وہ نجاستِ حکمیہ پاؤں تک سرایت نہیں کرتی بلکہ صرف کس پر آتی ہے موزوں پر آتی ہے چنانچہ پھر وہ مسا اس کے لئے مسا کا حکم دیا گیا کہ جب وضو کرنے لگو تو پھر موزوں پر کیا کر لو مسا کر لو تاکہ وہ جو نجاستِ حکمیہ جس نے نازل ہونا تھا پاؤں تک لیکن موزوں نے اس کو پاؤں تک جانے سے روک دیا اپنے اوپر ہی تو وہ موزوں پر تاری ہوئی تو ان پر کیا کر لو مسا کر لو بھئی تاکہ نجاست ختم ہو جائے وہ نجاستِ حکمیہ معنی سمجھ میں آگیا بھئی یہ معنی ہے پس قدم کا چھوپنا موزے میں یہ روک دیتا ہے حدث کے اس کی طرف سرایت کرنے کو وَقَدْ كَانَ تَاحِرًا اور تحقیق یہ پاک تھا بھئی جب موزے پینے تھے وضو کر کے پینے جاتے ہیں نا موزے اس وقت تو نجاست کی سرایت تھی نہیں تو اس وقت پاک تھا اور اب جو سرایت کی تو موزے نے اس کو روک لیا وہاں تک جانے نہیں دیا تو وَقَدْ كَانَ تَاحِرًا اور وہ تحقیق پاؤں جو تھے وہ پاؤں پاک تھا وَمَا حَلَّ فَوْقَ الْخُفِّ اور وہ جو اترا ہے موزے کے اوپر یعنی وہ جو نجاست حکمیہ نازل ہوئی ہے موزے کے اوپر فَقَدْ زَالَ بِالْمَسْفِ تحقیق وہ زائل ہو جاتی ہے کس کے ذریعے وہ مسا کے ذریعے زائل ہو جاتی ہے فَلَا يَشْرَعُ الْغَسْلُ فِي هَذِهِ الْمُدَّتِ لہذا مشروع نہیں ہے دھونا اس مدت میں اس مدت کے اندر دھونا مشروع نہیں ہے وَإِن بَقِيَ فِي حَقِ غَيْرِ اللَّابِسِ یعنی اس مدت میں دھونا مشروع نہیں یعنی جائز ہی نہیں ہے مشروع نہیں ہے یعنی جیسے وہ قصرِ صلاة مسافر پوری پر ہی نہیں سکتا یہاں پر بھی موزہ پینا ہوئے تو پاؤں دھو ہی نہیں سکتا وَإِن بَقِيَ فِي حَقِ غَيْرِ اللَّابِسِ اگرچہ یہ غسل جو ہے یہ باقی ہے غیرِ اللَّابِس کے حق میں جس نے موزہ نہیں پہنے بھئی وہاں قصر کون کرتا تھا مسافر اور باقیوں میں تو عظیمت پوری موجود تھی جو مقیم تھے وہ کیا کرتے تھے پوری نماز پڑھتے تھے تو یہاں پر بھی یہ جو پہننے والا ہے اس کے حق میں تو غسل یعنی پاؤں کا دھونا مشروع نہیں لیکن باقی لوگ جنہوں نے موزہ نہیں پہنے ہوئے ان کے حق میں دھونا مشروع ہے یہ معنی ہے اور یہ جو ہے علماء اصول کی روایت پر ہے علماء اصول کا مذہب کیا بیان ہوا کہ جب موزے پہنے ہوں تو پاؤں کا دھونا جائز ہی نہیں ہے کیا کرے گا موزوں پر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ صاحبِ ہدایہ تو فرماتے ہیں کہ کوئی شخص وضو کر رہا ہے اب موزے پہنے ہوئے ان پر مسہ کرنے کے بجائے وہ موزے اتارتا ہے اور پاؤں دھو لیتا ہے تو اس کو تو زیادہ ثواب ملے گا کون فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ کیونکہ مسہ مشکل ہے یا پاؤں کا دھونا مشکل ہے پاؤں کا دھونا مشکل ہے اور لازمی بات ہے عبادت میں جتنی مشکل ہوگی اس قدر ثواب ہی اس پر زیادہ ملے گا تو چنانچہ وہ حرماتے ہیں زیادہ ثواب ملے گا اس کو جبکہ علماء اصول کیا فرماتے ہیں مسہ ہی دھو نہیں سکتا دھوے گا تو گناہگار ہوگا مشروع ہی نہیں ہے بھئی گناہگار ہوگا تو یہی اشکال شارق کو بھی پیش آیا چنانچہ اسی کو وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ اشکال ہوا یا نہیں بھئی علماء اصول فقہ فرمارے ہیں گناہگار ہوگا اور فقہا کیا فرمارے ہیں زیادہ ثواب ملے گا تو یہی فرمارے ہیں کہتے ہیں وَحَادَ عَلَىٰ رِوَایَةِ الْاُصُولِيِّنَ یہ علماء اصول کی روایت پر ہے وَأَمَّا صَاحِبُ الْهِدَایَةِ فَقَدْ قَالَ اور باقی صاحبِ ہدایہ پستاقیق انہوں نے فرمایا ہے کہ اِنَّ زَعَلْ خُفَّ فِي الْمُدَّتِ اگر اس نے موزے کو اتار دیا مدت کے اندر ہی وَغَسَلَ الرِّجِلَ اور پان دھولیا يَكُونُ مَاجُورًا تو اس کو عجر ملے گا یہی اشکال کس کو پیش آیا شارح کو بھی چنانچہ انہوں نے کہا بھئی یہ تو علماء اصول فقہ کا مذہب ہے فقہات اس کے خلاف فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ جواب یہ بھئی کہ شارح کو یہاں سمجھنے میں غلطی لگی بھئی علماء اصول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موزے جس وقت تک پہنے ہوئے ہیں اس وقت تک پاؤں دھونے کی اجازت نہیں اگر اس حالت میں بھی وہ پاؤں کو دھونے کی کوشش کرتا ہے مثلا بھئی دریا یا ندی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے موزہ پاؤں پر ہے اسی حالت میں وہ موزہ پہنے ہوئے ہی پاؤں کو پانی میں پورا ڈبو دیتا ہے خوب اچھی طرح پانی اندر پہنچا دیتا ہے تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا یہ درست نہیں ہے بھئی گناہ ہوگا بھئی علماء اصول کا یہ مانا جب اس نے موزے کو اتار دیا پھر تو وہ ہماری بہت سے ہی خارج ہے پھر تو کیا کرنا پڑے گا پاؤں کو دھونا ہی پڑے گا تو صاحبِ اتایہ بھی وہی فرما ہے جب موزے کو اتار دیا پھر تو دھوئے گا اور دھونا کیا ہوا دھونا اس پر عجر بھی اس کو ملے گا کہ مساہ کر سکتا تھا لیکن پھر اس نے تو علماء اصول کی کیا مراد ہے جب اس نے ابھی موزہ پہنہ ہوا ہو اس وقت مساہ ہی مشروع ہے غسل مشروع نہیں جب اتار دے گا پھر غسل مشروع ہو جائے گا بھئی تطبیق آگئی یا نہیں دونوں کے اندر بھئی وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُعَاتِ اور جب فارغ ہوئے مصنف احکامِ مشروعہ کے بیان سے ذکرہ بعدہ بیان اسبابیہ تو ذکر کیا ان کے بعد ان احکامِ مشروعہ کے اسباب کے بیان کو بیہادت تقریبی اسی مناسبت سے احکامِ مشروعہ بیان ہوئے بھئی کہ کچھ عظیمت ہیں کچھ رخصت ہیں اب بیان کر دیئے تو اب یہ بیان کریں گے کہ ان کے اسباب کیا کیا ہیں اور مناسبت بھی ہے احکام کے بعد کس کو ذکر کر رہے ہیں اسباب کو اقتدان بفخر الاسلام اقتداء کرتے وَلَمَا فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَقَانَ الْأَوْلَى اور بہتر یہ تھا اَنْ يَذْكُرَهَا بَعْدَ الْقِيَاسِ کہ ان کو ذکر کرتے قیاس کے بعد ان اسباب وغیرہ کو کہاں ذکر کرتے قیاس کے بعد ذکر کرتے فِي بَحْثِ الْأَسْبَابِ وَلْعِلَلِ صاحبِ توضیح نے کیا ہے توضیح احناس کی اصول فقہ کی نہایت مضبوط کتاب ہے بھئی نہایت مضبوط فَقَالَ فَسْفَرْمَایَا مُسَنِّفْنِ فَوْصُلٌ الْأَمْرُ وَالنَّهِ بِأَقْسَامِهِمَا امر اور نحی دونوں جو ہیں اپنی اقسام کے ساتھ امر اور نحی دونوں اپنی اقسام کے ساتھ بھئی کونسی اقسام ہیں امر اور نحی کی کیا کیا کہتے ہیں مِنْ قَوْنِ الْأَمْرِ مُوَقْطًا یعنی کہ امر کا موقت ہونا او مُتْلَقًا یا مُتْلَقًا بھئی دیکھئے امر بھئی اسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے پھر وہ حکم جس چیز کا دیا گیا وہ موقت ہوگی یا مُتْلَق کبھی اس میں وقت کی قید ہوگی اس وقت میں ادا کرے تو ادا اس وقت کے بعد کرے تو قضا اور بعض ایسے ہیں جن کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں ہوتی مثلا زکاة ہے اس کے اندر وقت کی کوئی قید نہیں یہ مُتْلَقْ آنِ الْوَقْت ہے جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ادا ہے اس میں قضا نہیں اور جب کسی اس کے مقابلے میں نماز مُوَقْط ہے بھئی زہر کی نماز کا وقت زہر ہی ہے اگر بعد میں پڑے گا تو وہ ادا نہیں کہلائے گی بلکہ قضا تو یہ ساری بحثیں پیچھے گزر چکی ہیں اشارہ صرف اشارہ کر رہے ہیں مِنْ کَوْنِ الْأَمْرِ مُوَقْطًا وَمُطْلَقًا کہ یعنی امر کا مُوَقْط ہونا او یا مُطْلَق ہونا مُوَسْعًا او مُزَيِّقًا اس کا مُوَسْعًا یا مُزَيِّق ہونا یعنی اس کے وقت کا وسط وَلَا کیا ہوا ہونا یا تم کیا ہوا ہو بھئی دیکھئے ایک شخص جو ہے غریب ہے اس پر تو حج فرض نہیں لیکن ایک شخص کے بعد جب اسباب حج جمع ہو گئے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا اور حج یہ جب بھی ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے لیکن آپ اس بحث کے اندر جہاں امر کی بحث میں یہ بات آئی تھی یہ آپ نے پڑا تھا کہ امام یوسف رحم اللہ وقت کی تنگی کا اعتبار کرتے ہیں اور امام محمد رحم اللہ وقت کی وصارت کا اعتبار کرتے ہیں کس طرح دیکھو ایک شخص ہے اس کے پاس اسباب جمع ہو گئے اس پر حج فرض ہوا تو اس کو اسی سال حج پر جانا چاہیے امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی ورنہ گناہگار ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے حج تک اس کی زندگی ہی نہ باقی ہو تو دیکھو انہوں نے وقت کے تنگ ہونے کا اعتبار کیا صرف ایک سال ہی گویا اس کو مل رہا یوں سمجھے اور وقت اس میں ایک ہی حج ہو سکتا ہے ایک ہی حج کی کنجائی چھتے دیکھو وقت تنگ ہوا بھئی اس کے لئے اور دوسری طرف اگر اس کو زندگی لمبی مل جائے تو جب بھی کرے گا وہ حج ادا ہی ہوگا قضاء نہیں ہوگا تو امام محمد رحم اللہ نے اے وقت کے وہ ساتھ کا اعتبار کیا بھئی بحث پیچھے گزر چکی بھئی 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 مطن میں آیا نا عمر اور نہیں اپنی اقسام کے ساتھ تو وہ قسمیں کچھ شارعے یاد کروا رہے ہیں آپ کو کہ کون کون سی قسمیں گزریں تھیں وَقَوْنِ النَّهِ عَنِ الْأُمُورِ شَرْعِيَةِ عَوِ الْحِسِّيَةِ یا نَهِ کا ہونا امورِ شَرْعِيَةِ یا امورِ حِسِّيَةِ بھئی امورِ شَرْعِيَةِ کن کو کہتے تھے جن کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی ہو جیسے بیع بھئی بیع پہلے کس کو کہتے تھے مبادلت المال بالمال باب نے شریعت نے معنی میں تبدیلی کی کہا بھئی مبادلت المال بالمال نہیں باہمی رضا مندی بھی ہوگی کیا ہوگی باہمی رضا مندی بھی ہوگی اور بھی بہت سی شرائع ذکر کر دیں کہ بیع سرف کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا بیع سلم میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بیع تولیہ میں ان چیزوں کا خیال رکھنا وغیرہ دیکھو کتنی شرائع ذکر کر دیں پہلے ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں تھا تو یہ کیا ہوا فیلے شرعی کہلائے گا جن کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی اور ایک فیلے حصی تھا یعنی جس کے جو معنی شریعت آنے سے پہلے تھے وہی معنی شریعت نے بھی برقرار رکھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جیسے زینہ زینہ پہلے بھی کسے کہتے تھے غیر ملک کے اندر وطی کرنا اور شریعت میں بھی یہی معنی رکھے گئے غیر ملک کے اندر وطی کرنا تو یہ جو نہیں آئے گی یا تو امور شرعیہ سے آئے گی یعنی جن کے معنی میں شریعت نے تبدیلی پیدا کر دی ہے اول حصیتی یا کس میں آئے گی نہیں امور حصیتی جن کے معنی میں شریعت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی او قبیحا لعینی ہی او لغیرہی اور پھر وہ منہی عنہ جو ہے وہ قبیح لعینی ہی ہوگا یا قبیح لغیرہی بھئی بعض چیزوں کی ذات میں ہی قباحت ہے برائی ہے جیسے کفر کفر کی ذات ہی میں کیا ہے وہ اپنی ذات کے اعتباط سے ہی برائی ہے تو یہ قبیح لعینی ہی ہوا اور بعض چیزیں ایسی تھی جن میں غیر کی وجہ سے خوبہ آتا تھا ان میں قباحت آتی تھی جیسے بھئی یوم النحر کے دن روزہ روزہ تو اپنی ذات کے اعتباط سے بھئی عبادت ہے اللہ کی لیکن یہاں پر اس میں خرابی کس وجہ سے آئی اعراض عن زیافت اللہ لازم آتا تھا بھئی تو یہ قبیح لغیرہی ہی ہوا ونحو ذالکہ اس جیسے بھئی وہ جو قسمیں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں تو کہتے ہیں امر اور نہیں اپنی اقسام کے ساتھ لطلب الاحکام المشروعہ دی کس لیے ہوتے ہیں احکام مشروعہ کی طلب کے لیے امر اور نہیں دونوں اپنی اقسام کے ساتھ یہ کس لیے ہوتے ہیں احکام مشروعہ کی طلب کے لیے شارح آپ کو بتلائیں گے احکام مشروعہ سے مراد وہ احکام نہیں ہیں حرمت اور وجوب وغیرہ حکم کیا ہے امر سے کیا آئے گا وجوب آئے گا نہیں سے کیا آئے گی حرمت آئے گی یہ حکم ہے ان کا تو کہتے ہیں احکام سے مراد یہ نہیں ہیں حرمت اور وجوب وغیرہ بلکہ احکام مشروعہ سے مراد وہ عبادتیں ہیں کیا مراد ہیں وہ عبادتیں ہیں تو اب دیکھئے الاحکام المشروع کی جگہ عبادات لگائیں کہ عمر اور مطن بنظر رکھیں عمر اور نہیں اپنی اقسام کے ساتھ لطلب العباداتی کس لیے ہیں عبادات کو طلب کرنے کے لیے ہیں تو پھر یہ جو طلب آیا عمر تو ہوتا ہے طلب کے لیے نہیں تو کس لیے ہوتی ہے روکنے کے لیے یہاں تو صرف انہوں نے طلب ذکر کیا جواب دیں گے کہ طلب عام ہے چاہے طلب فیل ہو چاہے طلب تر کے فیل ہو طلب فیل کس میں ہوگا عمر میں اور طلب تر کے فیل کس میں ہوگا نہیں کے اندر بھئی کہتے ہیں المراد بالاحکام المحکوم بیہا من العبادات وغیرہا کے احکام سے کیا مراد ہیں المحکوم بیہا جن کا حکم کیا گیا ہے من العبادات یعنی کہ عبادات وغیرہا اس کے علاوہ لا نفس الاحکامی نہ کہ نفس احکام جو ہیں وہ مراد نہیں ہیں بھئی یعنی وجوب اور حرمت وغیرہ مراد نہیں ہیں وَبِالطَلَبِ اور طلب کے ذریعے اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَقُونَ لِفِعْلٍ اَوْ لِكَفْنِ طلب کے ذریعے مراد عام ہے اس سے کہ وہ فیل کے لیے ہو یا لِكَفْنِ اس سے روکنے کے لیے ہو بھئی فیل کے لیے ہو یا روکنے کے لیے ہو بھئی بھئی وہی ایک میں فیل کا حکم دیا جاتا ہے عمر میں اور نہیں میں فیل سے روکا جاتا ہے وَلَهَا أَسْبَابُنْ تُضَافُ إِلَيْهَا اور ان کے اسباب ہوتے ہیں جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے اَعِلَلُنْ شَرْعِيَةٌ تُنْ سَبُ الْأَحْكَامُ إِلَيْهَا بھئی اسباب سے کیا مراد ہیں علتیں مراد ہیں اَعِلَلُنْ شَرْعِيَةٌ تُنْ سَبُ الْأَحْكَامُ إِلَيْهَا یعنی ایسی شرعی علتیں ہوتی ہیں جن کی طرف احکام کی نسبت کی جاتی ہے من حیث الظاہری ظاہر کے اعتبار سے وَإِن كَانَ الْمُؤَسِّرُ الْحَقِيقِيُ فِي الْأَشْيَائِ كُلِّهَا هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اگرچہ مؤثر حقیقی جو ہے تمام اشیاں کے اندر وہ اللہ تعالی ہیں بھئی بھئی عبادتیں وغیرہ جو ہیں ان کے اسباب ہیں ان کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے اور اسباب سے کیا مراد ہیں علتیں کہتے ہیں ظاہر کے اعتبار سے نسبت ان اسباب کی طرف کی جاتی ہے جیسے بھئی ظاہر کی نماز کا وجود کس سے آتا ہے ظاہر کے وقت سے تو دیکھو ظاہر کے اعتبار سے ہم وقت کی طرف نسبت کر رہے ہیں ورنہ اصل میں تو واجب کرنے والے کون ہیں اللہ تعالی ہیں بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو ظاہر کے اعتبار سے احکام کی ان کی طرف نسبت ہوتی ہے اگرچہ موثر حقیقی تمام اشیاں میں وہ اللہ ہیں یہ اب کچھ اسباب ذکر کر رہے ہیں کس کو ذکر کر رہے ہیں اسباب ذکر کر رہے ہیں اور آگے کس چیز کے یہ اسباب ہیں وہ آگے ذکر کریں گے بھئی من حدوث العالم یعنی کہ حالم کا حادث ہونا والوقت اور وقت و ملک المالی اور مال کا مالک ہونا و ایام شہر رمضان اور رمضان کے مہینے کے ایام اور وہ رأس وہ سر یعنی وہ ذات جس کے وہ خرچہ اٹھاتا ہے جس کی مشقت اٹھاتا ہے اور اس کا ذمہ دار ہے یعنی اس پر اس کو ولایت ہے جس پر جس کے وہ خرچ برداشت کرتا ہے و یلی علیہ اور اس کا ذمہ دار ہے یعنی اس پر اس کو ولایت حاصل ہے والبیتی اور بیت اللہ والارض نامیتی بالخارجی تحقیقا اور وہ زمین جو بڑھنے والی ہے نامی کا معنی بڑھنے والی جس میں بڑھوتری ہو افضائش ہو زیادتی ہو بڑھ رہی ہو بھئی والارض نامیتی اور وہ زمین جو بڑھنے والی ہے بالخارجی پیداوار کی وجہ سے تحقیقا تحقیقی طور پر اور تقدیرا یا تقدیرا و الصلاة اور نماز و تعلق البقاء المقدوری بالتعاطی اور تعلق ہونا اس بقاء کا المقدوری جو مقدر کر دی گئی جس کا جو حکم کر دیا گیا اس کا تعلق ہونا بالتعاطی تعاطی لین دین بھئی یعنی معاملات اس کا تعلق معاملات سے ہونا ترجمہ سمجھ میں آرہا بھئی بھئی دیکھئے اللہ نے انسان کی بقاء مقدر کر دی ہے اس دنیا میں تا قیامت اللہ نے کیا حکم کیا فیصلہ فرما دیا کہ انسان کب تک رہے گا اس دنیا میں قیامت تک رہے گا تو یہ جو اللہ نے مقدر کر دی انسان کے لئے بقاء اس کا تعلق باہمی معاملات سے ہے باہمی معاملات ہوں گے بیعو شراء نکاح وغیرہ تب ہی بقاء ہو سکتی ہے نا ورنہ تو بقاء نہیں ہو سکتی بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو تعلق البقاء المقدوری تعلق ہونا کس کا تعلق وہ بقاء جو مقدر جس کا حکم فیصلہ کر دیا گیا حکم کر دیا گیا اس بقاء کا تعلق ہونا بتعاتی کس کے ساتھ معاملات کے ساتھ لیندین کے ساتھ یہ سب کے سب اسباب ہیں سم شرع بعدہ فی بیان المسببات على طریق لف و نشر المرتبی پھر شروع ہوئے اس کے بعد مصنف مسببات کے بیان میں على طریق لف و نشر المرتبی لف و نشر مرتب کے طریقے پر لف و نشر کئی دفعہ میں بتلا چکا ہوں لف و نشر کس کو کہتے ہیں کہ پہلے چند چیزوں کو بیان کیا جائے دو تین چار یا جتنی بھی چیزیں پھر ہر ایک سے متعلقہ بات کو آگے ذکر کیا جائے ذکر کیا جائے اور تصریح نہ کی جائے کس کا تعلق کس سے ہے پڑھنے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ کس چیز کا تعلق کس سے تو لف کے اندر بھی کچھ چیزیں ذکر ہوں گی اور انہی سے متعلقہ کچھ چیزیں پھر نشر میں ذکر ہوں گی تو اگر نشر میں وہی ترتیب تھی جو لف کی تھی یعنی جو پہلے نمبر پر لف میں تھا نشر میں بھی پہلے نمبر پر جو دوسرے نمبر پر لف میں تھا نشر میں اس کا متعلق بھی دوسرے نمبر پر اس طرح اگر ترتیب سے ہوں تو اسے کہہ کہتے ہیں لف و نشر مرتب اور اگر اس ترتیب پر نہ ہو تو لف و نشر غیر مرتب یہاں کس طریقے پر ذکر کر رہیں گے وہ لف و نشار مرتب کے طریقے پر اوپر کچھ اسباب ذکر ہوئے یہ کس چیز کے سبب ہیں یہ تو اوپر جو ہوئے وہ ہے سبب اور آگے ان کے مسبب ذکر ہوں گے جس کے لئے یہ سبب ہیں بھئی فَقَالَ فَسْفَرْمَيَا لِلْإِيمَانِ کس کے لئے ایمان کے لئے دیکھئے صرف مطن لِلْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّومِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْحَجِّ وَالْعُشْرِ وَالْخِرَاجِ وَالطَحَارَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ دیکھو یہ ان سب کے مطابق مسببات ذکر کی اور ترپیت سے ہیں لِلْإِيمَان حَذَا مُسَبَّبٌ لِحُدُوثِ الْعَالَمِي یہ مسبب ہے کس کا حدوثِ عالم اس کا تعلق کس سے ایمان کا اوپر جو ہے تھا من حدوثِ عالمی یعنی کہ حدوثِ عالم تو یہ وہ علت ہے اور یہ اس کا معلول یعنی یہ مسبب ہے فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالصَّانِعِ لَا يَجِبُ إِلَّا لِحُدُوثِ الْعَالَمِي اس لئے کیونکہ صانع یعنی بنانے والے پر ایمان واجب نہیں ہے إِلَّا لِحُدُوثِ الْعَالَمِي مگر عالم کے حادث ہونے کی وجہ سے إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَادِثًا اسی کیونکہ اگر عالم حادث نہ ہوتا لَمَحْتَجْنَا إِلَا الصَّانِعِ تو ہم محتاج نہ ہوتے صانع کی طرف بھئی دیکھئے حادث حادث وہ جس کا پہلے وجود نہ ہو اور بعد میں آیا ہو اور ایک ہے قدیم قدیم صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہیں یہ عالم حادث ہے یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے تو حادث یعنی جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو مثلا یہ کتاب ہے اس کے لیے کوئی بنانے والا چاہیے تو اگر اس کے لیے بنانے والا خود حادث ہے تو اس کے لیے پھر کوئی بنانے والا چاہیے اس کا بنانے والا بھی کوئی حادث ہوا تو حادث تو کیا ہوتا ہے جو غیر کا محتاج ہوتا ہے اس کے لیے بھی کوئی بنانے والا چاہیے ہوگا اگر اس سے بنانے والا بھی کوئی حادث ہے تو اس کے لیے بھی کوئی بنانے والا چاہیے ہوگا تو یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا بھئی اور کہیں بھی نہیں رکے گا اور اس کو تسلسل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور تسلسل باطل ہے بھئی تسلسل باطل ہے تو انسان مجبور ہوا مناطقہ جو مسلمان نہیں تھے بھئی یونان سے آیا وہ بھی بنانے والی ذات کو تسلیم کرتے تھے کیوں کیونکہ تسلسل لازم آتا تھا تو لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ اس حادث چیزوں کو بنانے والی کوئی ایسی ذات ہو جو خود کسی کے محتاج نہ ہو جو خود بخود پہلے سے ہو ورنہ ہر حادث کے لئے بنانے والا کون چاہیے حادث اس کے لئے پھر کون چاہیے حادث یہ تو سلسلہ کہیں رکے گئے نہیں تو مجبور ہو گئے مناطقہ بھی کہ یہ حادث کے لئے کیا چاہیے کوئی ایسی ذات چاہیے جو خود بخود ہو جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو چنانچہ اس کے لئے پھر انہوں نے تسلیم کیا واجب الوجود ہے بات سمجھ میں آئی بھائی تو یہ جو حدوث عالم ہے اگر یہ حادث نہ ہوتا تو ہم محتاج نہ ہوتے کس کی طرف سانع تو ہم عالم حادث ہے اب مجبوراً کیا کرنا پڑے گا انسان کو ماننا ہی پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات اس کو بنانے والی ہے اور وہ اپنی وجود میں کسی کے محتاج نہیں اس کا ہونا واجب ہے اور وہ خود بخود ہے اور وہ ہی ان تمام چیزوں کو وجود دینے والی ہے مانا سمجھ میں آگیا بھائی یہ مانا فَإِنَّ الْإِمَانَ بِالسْطَانِعِ لَا يَجِبُ إِلَّا لِحُدُوثِ الْعَالَمِ اس لی کیونکہ سانع پر ایمان یہ واجب نہیں ہے مگر عالم کے حادث ہونے کی وجہ سے اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَادِثًا لَمْ احتَجْنَا الْسْطَانِعِ اس لی کیونکہ اگر یہ عالم حادث نہ ہوتا تو ہم محتاج نہ ہوتے سانع کے کما قال مینگنی دلالت کرتی ہے اونٹ پر مینگنی کس پر دلالت کرتی ہے بھئی کہیں پر مینگنیاں پڑی ہوں تو یہ بتلاتی ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے سمجھ میں آئی بات اونٹ گزرا ہے وَآثَارُ الْقَدَمِ عَلَى الْمَسِيْرِ اور قدموں کے نشانات دلالت کرتے ہیں عَلَى الْمَسِيْرِ چلنے پر کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے جب ہی قدموں کے نشان ہیں فَسَمَا أُن ذَاتُ عَبْرَاجِن پس برجوں والا آسمان وَأَرْضُ ذَاتِ فِجَاجِن اور فجاج کہتے ہیں کشادہ راستے بھئی فج ان کی جمع ہے اور کشادہ راستے بھئی فَسَمَا أُن ذَاتُ عَبْرَاجِن پس برجوں والا آسمان وَأَرْضُ ذَاتُ عَبْرَاجِن وَأَرْضُ ذَاتُ عَبْرَاجِن كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيْفِ الخبیر یہ کیسے دلالت نہیں کرتیں لطیف و خبیر پر وہ ذات جو لطیف ہے اور خبیر ہے بھئی دیہاتی سے پوچھا گیا بھئی اللہ کی ذات پر کوئی دلیل ہے کیا دلیل ہے عجیب بھئی عرب کے لوگ بھئی کہتے ہیں البعرَةُ تَدُلُّ عَلَى البَعِير مینگنی دلالت کرتی ہے اونٹ پر کہ یہ خود بخود مینگنی نہیں یقینا یہاں کیا گزرا ہے ہونٹ گزرا ہے قدموں کے نشانات پڑے ہو تو انسان سمجھ جاتا ہے خود بخود نہیں پڑے یہاں سے کوئی گزرا ہے تو پھر یہ آسمان جو برجوں والا ہے اور یہ زمین جو کشادہ راستوں والی ہے یہ کیسے دلالت نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی اچھا بھئی برجوں کا ذکر آیا برج بھئی برج آسمان کے اندر حصے بنائے ہوئے ہیں اہل حیعت نے بارہ حصے بھئی بارہ حصے بھئی اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے پاس گھڑی ہو بھئی یہ سوئیوں والی گھڑی ذرا اس کو اپنے سامنے رکھیں میں آپ کو سمجھاؤں بھئی بارہ برج کس طرح ہیں سوئیوں والی گھڑی اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بھئی دیکھئے قدیم حیعت والے تو کہتے تھے زمین ساکن ہے سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے لیکن جدید حیعت بتلاتی ہے کہ نہیں سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے سورج بھی ساکن نہیں ہے لیکن زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے نہ یہ کہ سورج کس کے گرد گھوم رہا ہے زمین آپ دیکھئے بھئی یہ جو مرکز جہاں پر سوئیاں گھوم رہی ہیں گھڑی کی اس کو سمجھیں سورج ہے یہ کیا ہے یہ سورج ہے جہاں پر سوئیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ جو گھنٹے والی سوئی ہے چھوٹی سوئی اس کی جو نوک ہے یہ سمجھیں یہ زمین ہے یہ اب سورج کے گھر گھوم رہی ہے بھئی اور کتنے گھنٹے میں چکر پورا کرتی ہے بھئی یہ گھڑی کے سوئی کی بات کر رہا ہوں مرکز کو کیا سمجھیں سورج ہے اور یہ گھنٹے والی سوئی کے نوک کو کیا سمجھیں یہ زمین ہے بھئی یہ زمین یہ سوئی گھوم رہی ہے نا چھوٹی بارہ گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے تو یہ بارہ گھنٹے کو سال فرض کریں گویا زمین سال کے اندر پورا سورج کی ایک چکر پورا کر کے عین اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں ایک سال پہلے تھی سورج سمجھ میں آگئی اب دیکھو یہ جو گھنٹے والی سوئی چل رہی ہے مثلا بارہ سے چلنا شروع ہوئی بارہ سے لے تو یہ بارہ گھنٹے انہوں نے بنائے بارہ گھنٹے یہ ایک چکر میں کتنے گھنٹے بنائے بارہ گھنٹے انہوں نے بنائے تو اسی طرح یہ مثلا بارہ سے لے کر ایک تک یہ ایک حصہ ہے ایک سے لے کر دو تک یہ دوسرا حصہ ہے دو سے لے کر تین تک یہ تیسرا حصہ ہے تین سے لے کر چار تک یہ چوتھا حصہ ہے اس طرح بارہ حصے ہیں تو دیکھو یہ جو گھنٹے والی سوئی ہے یہ ایک گھنٹہ کہاں گزارے گی بارہ سے ایک کے درمیان پھر اگلے گھنٹہ کہاں سے کہاں گزارے گی ایک سے دو کے درمیان اسی طرح زمین بھی جب سورج کی گھنٹی ہے تو بارہ برجوں کے اندر ایک ماہ ایک برج میں اور پھر دوسرے برج میں پھر تیسر جو حصہ آسمان کا اس کے سامنے ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں وہ برج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں برج کہتے ہیں یہ خلاں برج میں ہے اس کو کہاں زمین پھر اگلے برج میں چلی جائے گی پھر اگلے برج میں چلی جائے گی تو یہ سال کے اندر یہ بارہ برج میں سے گزرتی ہوئی پھر وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں سے چلی تھی بھئی سورہ سمجھ میں آگئے بھئی فَسَمَا أُن ذَاتُ أَبْرَاجِنْ وَأَرْضُن ذَاتُ فِي جَاجِنْ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِیفِ الْخَبِيرِ پس واتمان جو برجوں والا ہے اور وہ زمین جو کشادہ راستوں والی ہے كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِیفِ الْخَبِيرِ وہ کیسے دلالت نہیں کرے گی لطیف اور خبیر ذات پر وَالصَّلَاتِ هَذَا مُتَعَلِّكُم بِالْوَقْتِ یہ متعلق ہے وقت کے ساتھ اوپر کیا آیا تھا مطن بِبَوِب مِنْ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَالْوَقْتِ تو یہ صلاة مسبب ہے اور وقت اس کا سبب ہے فَإِنَّ الْوَقْتَ سَبَبُ وَجُوبِ الصَّلَاةِ بِعِجَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي هَذَا الْوَقْتِ پس وقت جو ہے وہ سبب ہے نماز کے واجب ہونے کا اللہ کے واجب کر دینے کی وجہ سے اس وقت میں وَالْعِجَابُ غَيْبُنْ عَنَّا اور ایجاب تو ہم سے غائب ہے اللہ نے حکم دیا اللہ نے واجب کیا لیکن یہ واجب کرنا ہم سے پوشیدہ ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں بھئی فَأُقِيمَ الْوَقْتُ مَقَامَهُ تو وقت وہ اس کے قائم مقام کر دیا گیا وَالْزَكَاةِ بھئی اوپر کیا آیا تھا وَمِلْكِ الْمَالِ وَالْزَكَاةِ هَذَا نَاظِرٌ إِلَى مِلْكِ الْمَالِ یہ دیکھتے ہوئے ہے مِلْكِ مَالِ کی طرف فَإِنَّ الْمَالِ یعنی وہ مِلْكِ مَالِ سَبَب ہے اور زکاة مُسبب فَإِنَّ الْمَالَ نَامِيَ الْحَوْلِيَّ الَّذِي هُوَ زَائِدٌ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَتِ سَبَبُ وُجُوبِهَا اس لی کیونکہ وہ مال الْنَامِيَ جو بڑھنے والا ہے الْحَوْلِيَّ جس پر سال گزر چکا ہے الَّذِي هُوَ زَائِدٌ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَتِ وہ جو زائد ہے حاجت کی مقدار سے سَبَبُ وُجُوبِهَا وہ ازدکات کے وجوب کا سبب ہے وَسْصَوْمِ پیچھے کیا تھا مطن میں وَأَيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ تو کہتے ہیں وَسْصَوْمِ هَادَا مُتَعَلِّقٌ بِأَيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ یہ متعلق ہے شہرِ رمضان کے ایام سے فَإِنَّ وُجُوبَ السَّوْمِ بِسَبَبِ شَهْرِ رَمَضَانَ اس کی طرف اضافت کی دلیل کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے سَوْمُ رَمَضَانَ روزے کی اضافت کس کی طرف کی جاتی ہے رمضان یہ اضافت دلیل ہے کہ یہ سبب ہے اس کے لئے وَتَقَرُرُهُ بِتَقَرُرُهِ اور ان روزوں کا تقرر ہوتا ہے رمضان کے تقرر سے جب رمضان آئے گا تب تب روزے واجب ہوتے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اخرجا لیالیا عن محلیت الصومی لیکن اللہ تعالیٰ نے نکال دیا راتوں کو روزے کا محل ہونے سے فَتَعَيَّنَ لَهُ النَّهَارُ اس کے لئے کیا متعین ہو گئے دن متعین ہو گئے اس لئے ایام شہرِ رمضان کہا شہرِ رمضان کے ایام دن جو ہیں وہ سبب ہیں روزوں کا وَصَدَقَتِ الْفِتْرِ اس کا تعلق کس سے ہے بھئی پیچھے کیا آیا تھا وَالْرَأَسِ الَّذِي يَمُونُهُ وَيَلِيْ عَلَيْهِ کہتے ہیں هَذَا نَاظِرٌ الْرَأَسِ الَّذِي يَمُونُهُ وَيَلِيْ عَلَيْهِ یہ دیکھتے ہوئے ہے اس رأس کی طرح جس کا وہ خرچہ اٹھاتا ہے اور اس پر اس پر ذمہ دار ہے اس پر اسے ولایت حاصل ہے فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ حَادِهِ صدقہ تھی اس لی کیونکہ وہ رأس جو ہے وہ سبب ہے اس صدقے کے واجب ہونے کا وَالْأَسْلُ فِي ذَلِكَ هُوَ رَأَسُهُ اور اصل اس کے اندر اس کا اپنا رأس ہے صدقہ دینے والے کا اپنا رأس ہے فَإِنَّهُ يَمُونُهُ وَيَلِيْ عَلَيْهِ اس لی کیونکہ یہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے اور اس پر ذمہ دار ہے بھئی اپنی ذات اپنی ذات کا خرچہ خود اٹھاتا ہے نا انسان تو اپنی ذات کا یہ خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور اپنی ذات پر یہ ذمہ دار بھی ہے اسی کو ولایت بھی حاصل ہے تو اصل میں تو یہ ہے سُمَّ أَوْلَادُهُ السِّغَارُ پھر اس کے بعد اس کے نابالغ اولاد ہے وَعَبِيدُهُ اور اس کے غلام ہے فَإِنَّهُ يَمُونُهُمْ وَيَلِيْ عَلَيْهِمْ اسی کیونکہ یہ ان کا خط بھی اٹھاتا ہے اور ان پر ذمہ دار بھی ہے ان پر ولایت بھی اس کو حاصل ہے بخلاف الزوجت والاولاد الكباری بخلاف بیوی کے اور بالغ اولاد کے فَإِنَّهُ لَا يَلِيْ عَلَيْهِمْ اس کو ان پر ولایت حاصل نہیں تو لہٰذا ان کا صدقہ فیتر بھی اس پر واجب نہیں بھئی ان کو خود دینا پڑے گا اپنا بھئی وَالْحَجِّ حَاذَا نَازِرٌ إِلَى الْبَيْتِ اور حَج یہ بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بھئی یعنی یہ اس کا مسبب ہے فَإِنَّهُ سَبَبُ وَجُوبِ الْحَجِّ اس لیے کیونکہ بیت اللہ جو ہے وہ وجوب حج کا سبب ہے وَلِهَاذَا لَمْ يَتَقَرَّرْ فِي الْعُمْرِ اسی وجہ سے حج مقرر نہیں ہوتا عمر میں بھئی حج ایک ہی فرض ہوتا ہے انسان پر یا زیادہ فرض ہیں ایک ایک ہی حج فرض ہے کیوں ایک فرض ہے کیونکہ اس کا سبب بیت اللہ وہ بھی ایک ہی ہے بھئی لِأَنَّ الْبَيْتَ وَاہِدٌ اس لیے کیونکہ بیت اللہ جو ہے ایک ہی ہے وَلْوَقْتُ شَرْطُهُ وَظَرْفُهُ اور وقت اس کے لیے شرط ہے اور اس کے لیے ظرف ہے بھئی وہ وقت ہوگا تو حج ہوگا وہ سال کے مقصود سیام ہر وقت نہیں ہو سکتا وَالْعُشْرِ حَاذَا نَادُنُ الْعَرْضِ النَّامِيَةِ بِالْخَارِجِ تَحْقِيقًا یہ دیکھتے ہوئے ہے پیدا ہو جائے پیداوار یعنی حاصل ہو جائے پیداوار زمین سے تحقیقا یجب العشروت عشر واجب ہوگا وَالْسَقَتَ وَالْسَاقِتُ ہو جائے گا اِذَا فَلَمَتِ الزَّرْعَ آفَتُن جب تباہ کر دے کھیتی کو آفَتُن کو آفَت وَيَتَقَرْرُ الْوُجُوبِ بِتَقَرُرِ النَّمَائِ اور وجوب مکرر ہوگا نما کے مکرر ہونے سے نما مکرر ہوگی تو وجوب بھی کیا ہوگا بھئی جتنی دفعہ فصل پیدا ہوگی جتنی دفعہ پیداوار حاصل ہوگی کیا کرنا پڑے گا عشر دینا پڑے گا اس میں سے سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھئے انہوں نے مطن نے کہا تھا کہ وہ زمین اَنَّامِيَتِ بِالْخَارِج جو بڑھنے والی ہے کس کی وجہ سے پیداوار کی وجہ سے تحقیقاً اور تقدیراً تحقیقاً یا تو تحقیقاً کا تعلق یہ عشر سے ہے حقیقتاً پیداوار ہوگی تو عشر ہوگا پیداوار نہیں تو عشر بھی نہیں جبکہ خراج جو ہے خراج اس میں حقیقتاً پیداوار ہونا ضروری نہیں اس سے تعلق ہے یہ تقدیراً کا یعنی خراج آئے گا اگر انسان کی زمین ہے خراجی اور وہ کھیتی وغیرہ اسباب پر قادر تھا پھر بھی اس نے اس کاش نہیں کیا زمین کو پھر بھی اس سے خراج لیا جائے گا کیونکہ تقدیراً وہ قادر تھا یا نہیں بھئی قادر تو تھا جبکہ عشر میں تقدیراً قادر ہونا ضروری نہیں بلکہ حقیقتاً کیا حاصل ہونی چاہیے پیداوار حاصل لہذا عشر میں اگر زمین کو خود بیکار چھوڑ دیا تو عشر بھی نہیں ہاں پیداوار ہوگی تو کیا ہوگا عشر جبکہ خراج کے اندر ایسا نہیں ہے اسی کیونکہ وہ زمین جو بڑھنے والی ہے پیداوار کے ذریعے تقدیری طور پر بِتَّمَفُونِ مِنَ الزَّرَعَاتِ بِتَّمَفُونِ مِنَ الزَّرَعَاتِ بِتَّمَفُونِ مِنَ الزَّرَعَاتِ کس پر؟ زرعات پر یعنی کاش پر قادر ہونے کی وجہ سے سَبَبُونِ لِلْخِرَاج یہ کیا ہے؟ سبب ہے بھئی کاش پر وہ قادر ہے کاش کرے یا نہ کرے خراج اس پر ضرور آئے گا یہ سبب ہے خراج کا سواؤن سواؤن ذراہا او عطلہا برابر ہے کہ وہ اس کو کاش کرے یا اس کو معطل چھوڑ دے وَهُوَ الْعَلْيَقُ بِحَالِ الْكَافِرِ اور یہ زیادہ لائق ہے کافر کے حال کے حد سے آگے بڑھ جانا پوری طرح کسی چیز میں مشغول ہو جانا تو کافر بھی پورے طور پر کس میں مشغول ہیں دنیا ہی میں مشغول ہے خالص کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں بھئی تو یہ زیادہ لائق ہے بحال کافر اس کافر کے حال کے المتوغل دنیا جو دنیا میں ہمتن مشغول ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر تقدیراً قادر ہونا ہی کافی ہے وطہارتی اور طہارت حازا ناظر الالصلاة یہ کس کی طرف دیکھتے ہوئے ہے بھئی صلاة کا لفظ آیا تھا مطن میں اسباب کے اندر بھئی فَإِنَّ شَرْعِيَةَ الصَّلَاةِ سَبَبُ وُجُوبِ طَحَارَتِ اس لیے کیونکہ نماز کا مشروع ہونا یہ سبب ہے طہارت کے واجب ہونے کا الحقیقیتی والحکمیتی چاہے طہارت حقیقیہ ہو چاہے طہارت حقیقیہ بھئی طہارت حقیقیہ تو یہ ہے کہ واقعی آپ کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگ گئی یا آپ کے بدن پر نجاست لگ گئی اب اسے کیا کریں گے تانی سے دھویں گے وہ نجاست ختم ہو گئی تو طہارت اس جگہ پر آگئے وہ جگہ پاک ہو گئی اور ایک طہارت حکمیہ ہے وہ نجاست حکمیہ کے اندر چہرے کو دھو سر کا مسا کرو پاؤں دھو تو دیکھو حالانکہ ان آزا پر کوئی نجاست حقیقتاً لگی ہے نہیں ہاں نجاست حکمیہ انہیں سرائت کر گئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو نجاست حکمیہ نجاست حکمیہ کے لئے پھر کیا کیا جائے گا وضو یہ سغرا ہے طہارت سغرا اور اگر غسل ہو تو وہ طہارت کبرا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی طہارت حقیقیہ اور حکمیہ اسی طرح سغرا اور کبرا کما ان الوقت سبب لہا جیسے کہ وقت اس کے لئے سبب ہے والمعاملات حاضر ناظر الى تعلق البقاء المقدور یہ دیکھتے ہوئے ہے تعلق البقاء المقدور کی طرف بھئی کیا معنی میں نے بیان کیا تھا بھئی تیچھے مطن میں وَتَعَلُّقِ البقاء المقدور بِتَعَاتِ وہ بقاء جو مقدر کر دی گئی اس کا تعلق کس کے ساتھ معاملات کے ساتھ کس کے ساتھ یہ جو بقاء مقدور کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے یہ سبب ہے یہ تعلق سبب ہے کس چیز کا معاملات کا کس کا معاملات کا سبب ہے فَإِنَّهُ لَمَّا حَكَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِبَقَاءِ الْعَالَمِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَتِ جب اللہ تعالی نے حکم فرما دیا عالم کی بقاء کا قیامت کے دن تک وَمَعْلُومٌ اور یہ بات معلوم ہے کہ اَنَّهُ لَا يَوْمَعْلَةٌ کہ یہ باقی نہیں رہے گا مگر یہ جب تک ان کے درمیان کیا نہ ہو ایسا معاملہ نہ ہو یہ تَحَيَّ اُبِهَا مَعَاشُهُمْ کہ جس کے ذریعے ممکن ہو تَحَيَّا کہ میں نے تیار ہونا ممکن ہونا معاش کہتے ہیں گزر بسر کا سامان جب تک نہ ہو ان کے درمیان ایسا معاملہ جس کے ذریعے ممکن ہو سکے حاصل ہو سکے ان کے گزر بسر کا سامان بھئی اللہ نے کیا حکم فرمایا یہ کب تک رہیں گے انسان اس دنیا میں یہ عالم کب تک رہے گا قیامت تک رہے گا اور انسان کی اس میں بقا تلی کیا ضروری معاملات وغیرہ ضروری بھئی نکاح ضروری بیعوشیرہ ضروری تاکہ ضرورتیں اس کی پوری ہو سکیں اور اس کی نسل بھی چل سکے تو لہذا یہ بقا نہیں ہوگی جب تک ان کے درمیان ایسا معاملہ نہ ہو جس کے ذریعے ان کے گزر بسر کا سامان حاصل ہو یعنی بیع والاجارت اور اجارہ ہے وَنِكَاحِنْ يَقُونُ مُبُطِيًا لِحَاذَا الْجِنسِ بِتْتَوَالُدِي اور ایسا نکاح جو باقی رکھنے والا ہو اس جنس کو یعنی انسان کو بِتْتَوَالُدِي باہم نسل کے بڑھنے سے علمہ تو جان لیا گیا کہ انہ تعلق البقاء المقبور بِتْتَعَاتِي ہوا سبب المعاملاتی کہ وہ بقاء مقدر جس کا تعلق معاملات سے ہے وہ سبب ہے معاملات کے لئے وَشَرْعِيَتِهَا اور وہ سبب ہے ان معاملات کا اور ان کے مشروع ہونے کا سبب ہے وَحَاذَا مُفْتَصُم بِالْإنسَانِ اور یہ مُفْتَص ہے خاص ہے انسان کے ساتھ بخلاف الحیوانات بخلاف کس کے حیوانات کے فَإِنَّهُمْ يَبْقَوْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامِتِ بِدُونِ مَعَمَلَتٍ وَنِكَاحٍ بے شک وہ باقی رہیں گے قیامت کے دن تک بغیر کسی معاملے اور نکاح کے لئے نَخِلْقَتَهُمْ كَذَالِقَ کیونکہ ان کی پیدائش ہی اسی طرح ہے وَلَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِهِمْ اَمْرٌ اَوْ نَحِيٌ اور ان کے افعال کے ساتھ امر اور نحی کا تعلق بھی نہیں ہے وَقَدْ تَمَّ اللَّفُ وَالنَّشْرُ الْمُرَتَّبُ بَيْنَ اَسْبَابِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَمُسَبَبَاتِهَا وَبَقِيَةِ الْعُقُوبَاتُ وَالشِّبْهُوهَا اور تحقیق پورا ہو گیا وَاللَّفُ وَالنَّشْرُ جو مرتب تھا بین اَسْبَابِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ عِبَادَاتِ اور معاملات کے اصباب کے درمیان وَمُسَبَبَاتِهَا اور ان کے مُسَبَبَاتِ کے درمیان وَبَقِيَةِ الْعُقُوبَاتُ وَشِّبْهُوهَا فَبَيَّنَهَا تو باقی رہ گیا عقوبات اور ان کے مِسَلْ چیزیں جو ہیں پس ان کو بیان کیا بِقَوْلِهِ مُسَنِّف نے اپنے اس قول کے ساتھ وَأَسْبَابُ الْعُقُوبَاتِ وَالْحُدُودِ وَالْكَفَارَاتِ مَا نُصِبَتْ إِلَيْهِ مِنْ قَتْلٍ وَزِنَوْ وَسَرِقَةٍ وَأَمْرٍ دائرٍ بَيْنَ الْحَضْرِ وَالْعِبَاحَةِ اور عقوبات یعنی سزاؤں کے اسباب جو ہیں اور اسی طرح حدود کے اسباب جو ہیں اور اسی طرح کفارات کے اسباب جو ہیں مَا وہ ہیں یہ خبر ہے بھئی وہ ہیں نُصِبَتْ إِلَيْهِ جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے سزا حدود کفارات وغیرہ کے اسباب وہ ہیں جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے مِنْ قَتْلٍ وَزِنَوْ وَسَرِقَةٍ یعنی کہ قتل اور زنا اور چوری اور وہ عمر جو دائر ہو بَيْنَ الْحَضْرِ وَالْعِبَاحَتِ مُمَانِعَتْ اور عِبَاحَتْ کے درمیان بھئی سزاؤں کی جن چیزوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہی ان کے اسباب ہیں حدود کی جن کی طرف نسبت کی جاتی ہے مثلا کہتے ہیں حد زنا ہے حد قضب ہے حد سرقہ ہے تو جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے اسی طرح سزائیں بھئی قصاص ہے کس کی وجہ سے آئے گا قتل کی وجہ سے آئے گا اسی طرح کفارات ہیں ان کی نسبت کی جاتی ہے کس کی طرف اس چیز کی طرف دائرین بَيْنَ الْحَضْرِ وَالْعِبَاحَتِ جو دائر ہوتی ہے مُمَانِعَتْ اور عِبَاحَتْ کے درمیان کفارات کے سبب کیا چیزیں ہیں وہ چیزیں جو دائر ہیں مُمَانِعَتْ اور عِبَاحَتْ کے درمیان یعنی مِن وجہ وہ ممنوع ہوتی ہیں مِن وجہ مُباح ہوتی ہیں کفارات کا سبب کیا ہے وہ چیزیں جو مِن وجہ ممنوع ہوتی ہیں حضر کا مانا ممنوع مِن وجہ ممنوع ہوتی ہیں اور مِن وجہ کیا ہوتی ہیں مُباح ہوتی ہیں بھئی بھئی دیکھئے رمضان میں کوئی جان بوچھ کر کھا لے یا پی لے آپ کیا حکم دیتے ہیں شریعت نے بتلایا کہ اس پر کفارہ آئے گا آپ بتلاتے ہیں اس کو مسئلہ کہ بھئی تمہیں ساٹھ روزے رکھنا پڑیں گے اور ایک قضا بھی کرنا پڑے گی ساٹھ روزے تو کفارہ ہیں اور ایک جو روزہ توڑا اس کی قضا بھی الگ سے کرنا پڑے گی تو یہ ساٹھ روزے آئے یہ کیا ہیں کفارہ اس کفارے کا سبب کیا ہے وہ جو اس نے کھایا پیا تھا اور وہ جو کھانا پینا تھا من وجہ مباح تھا مباح کس طرح تھا بھئی اپنی چیز کھا رہا ہے کیا کہا رہا ہے اپنا مال کھا رہا ہے اپنا مال کھانا تو انسان کے لئے کیا ہوتا ہے مباح ہوتا ہے تو اس اعتباد سے مباح تھا کھانا لیکن دوسری اعتباد سے دیکھا جائے تو بھئی اس وقت تم روزے کی حالت میں ہو اس وقت تو کھانا ٹھیک نہیں تو اس اعتباد سے یہ کام ممنوع تھا تو یہ جو عمل تھا یہ کفارے کا سبب ہے تو کفارات کا سبب کیا چیز ہوا کرتی ہے وہ چیز جو مین وجہ کیا ہوتی ہے مباہ اور مین وجہ ممنوع ہوتی ہے یہ معنی ہے اور وہ چیز جو دائر ہو حضر اور ممانعت اور عباحت کے درمیان بھئی بھئی دیکھئے پہلے آیا اسباب العقوبات سزاؤں کے اسباب اور اس کے بعد کیا آیا حدود تو یاد رکھیں حدود عقوبات کے اندر بھی داخل تھیں کس میں حدود بھی کس میں سے ہیں سزاؤں میں سے ہی ہے نا تو سزائیں عام ہیں کیونکہ سزائیں تو کئی قسم پر قصاص بھی سزائے لیکن وہ حدود میں سے تو نہیں اسی طرح قاضی تعذیر تعذیر اپنی طرف سے جو قاضی سزا دیتا ہے وہ بھی تو سزائیں ہیں لیکن وہ بھی حدود کے اندر داخل نہیں بھئی تو عقوبات کے بعد حدود کو ذکر کیا تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں تخصیص بادت تعمیم کیا کہتے ہیں تخصیص بادت تعمیم کہ ایک چیز جو پہلے بھی داخل تھی اس کو بعد میں خاص طور پر الگ ذکر کیا جائے فَالْعُقُوبَاتُ أَعَمُّ مِنَ الْحُدُودِ پس عقوبات جو ہیں وہ زیادہ عام ہیں حدود سے لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الْقِصَاثَ عَيْزَائِ جو قصاص کو بھی شامل ہیں وَالْكَفَارَةُ نَعُنْ آخر اور کفارہ دوسری نوع ہے فَسببُ الْقِصَاثِ پس قصاص کا سبب هو القتلُ الْعَمْدُ وَقَتْلِ عَمَدْ ہے وَسببُ حَدِّ الزِّنَا اور حد زنہ کا سبب زنہ ہے وَسببُ قَتْعِ الْيَدِ وَالْسَرِقَةُ اور قَتْعِ يَدْ ہاتھ کاٹنے کا جو سبب ہے وہ چوری ہے کیا کہا جاتا ہے حد سرقہ دیکھو نسبت اضافت کی جاتی ہے اس کی طرف وَسببُ الْقَفَارَةِ اور کفارے کا سبب وَأَمْرٌ دَائِرٌ بَيْنَ الْحَذْرِ وَالْعِبَاحَةِ وہ امر ہے جو دائر وہ ممانعات اور عباحت کے درمیان وَذَالِقَ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ دَائِرَةً بَيْنَ الْحَذْرِ بھئی دیکھئے بھئی یہ کیوں کہا آپ نے کہ کفارے کا سبب وہ چیز ہے جو من وجہ ممنوع ہو اور من وجہ مباہ ہو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کفارہ خود بھی عقوبت اور فضا کے درمیان دائر ہوتا ہے کفارہ کیا تھا روزہ توڑنے کا ساٹھ روزیں مسلسل رکھنا پڑیں گے اب ساٹھ روزوں کو دیکھا جائے تو من وجہ یہ عبادت ہے اللہ کی اور دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ سزا بھی ہیں دیکھو کفارے میں عبادت کا بھی پہلو ہوتا ہے اور سزا کا بھی پہلو ہوتا ہے تو ان کا جو سبب ہے اُس میں بھی دونوں پہلو ہوں گے دو پہلو ہوں بھئی عباحت والا بھی اور ممانعات والا بھی اسی کیونکہ کفارہ جب وہ خود دائر ہے عبادت اور عقوبت یعنی سزا کے درمیان تو پس اس کفارے کا جو سبب ہے ضروری ہوا کہ وہ بھی ایسا عمر ہو دائر ہو ممانعات اور عباحت کے درمیان لِتَقُونَ الْعِبَادَتُ مُضَافَتًا إِلَى صِفَتِ الْعِبَاحَتِ تاکہ عبادت جو ہے اُس کی نسبت کس کی طرف کی جائے عباحت والی صفت کی طرف وَالْعَقُوبَتُ مُضَافَتًا إِلَى صِفَتِ الْحَظْرِ اور سزا کی نسبت کس کی طرف کی جائے ممانعات والی صفت کی طرف قَلْ قَتْلِ خَطَان جیسے قتل کرنا غلطی سے فَإِنَّهُ مِنْ حَيْسُ الصُّورَةِ رَمْيُنْ إِلَى الصَّيْدِ اسی کیونکہ یہ صورت کے اعتبار سے رمی کا معنی پھینکنا یعنی تیر پھینکنا إِلَى الصَّيْدِ کس کی طرف شکار صورت کے اعتبار سے تو یہ شکار کی طرف تیر پھینکنا ہے وَهُوَ مُبَاحُن اور یہ کیا ہے مُبَاح ہے شکار کو تیر مارنا تو وَمِنْ حَيْسُ تَرْكِ تَثَبُّتِ مَحْزُورُن اور اس حیثیت سے کہ اس میں تحقیق کو چھوڑنا ہے محزُورُن یہ ممنوع ہے بھئی دیکھئے ایک آدمی نے ایک شکار پر تیر چلایا وہ سمجھ رہا تھا یہ شکار ہے لیکن قریب جا کر دیکھا تو کوئی انسان مرا پڑا تھا اب دیکھا جائے تو یہ شکار پر تیر چلا رہا ہے صورت کے اعتبار سے یہ مباہ کام کر رہا ہے کوئی حرام کام نہیں تو یہ مباہ ہوا اور دوسری طرف اس پر کیا ضروری تھی تحقیق ضروری تھی کہ یہ واقعی شکار ہے کوئی انسان کا نہیں ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا تو اس اعتبار سے یہ ممنوع ہوا بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی وَمِنْ حَيْسُ تَرْكِ تَثَبُت تَثَبُت کا معنی ہے تحقیق کرنا بھئی وَمِنْ حَيْسُ تَرْكِ تَثَبُتِ مَحْزُورٌ اور تحقیق کو چھوڑنے کی اعتبار سے یہ ممنوع تھا محزورن اے ممنوعن یہ ممنوع تھا لینہو قد افعب آدمیاں وَأَطْلَفَهُ اسی کیونکہ یہ تو آدمی کو جا لگا وَأَطْلَفَهُ اور اس کو کیا کر دیا تلف کر دیا حلاق کر دیا فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَ تو اس کے اندر کفارہ واجب ہوگا وَالْإِفْطَارِ عَمْدًا فِي رَمَضَانًا اور جان بوجھ کر افطار کرنا رمضان میں فَإِنَّهُ مُبَاحٌ تو یہ مباہ ہے مِنْ حَيْسُ تِصَالِ مَا هُوَ مَمْلُوْكٌ لِمَالِكِ اس حیثی سے کہ اتصال آیا اس چیز کے ساتھ جو اس مالک کی مملوک ہے کس چیز کو کھا رہا ہے اپنی مملوک چیز کو کھا رہا ہے وَمَحْزُورٌ اور یہی چیز مَمْنُوْ بھی ہے مِنْ حَيْسُ أَنَّهُ جِنَایَتٌ عَلَى الصَّوْمِ اس حیثی سے کہ یہ تو جنایت ہے جرم ہے روزے پر عَلَى الصَّوْمِ الْمَشْرُوعِ وہ روزہ جو مشروع ہے بھئی فَيَسْلُحْ أَنْ يَقُونَ سَبَبًا لِلْكَفَارَةِ تو پس یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ کفارے کا سبب بنے وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ اور سبب کو جانا جائے گا بھئی آگے آپ ذابطہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ چیزیں آپ کو بیان کر دی کہ یہ سبب ہیں اور دوسری چیزیں ان کے مسببات ہیں آپ پتہ کیسے چلے گا ذابطہ کلی بتلا رہے ہیں کہ بھئی سبب وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرح چیز کی نسبت کی جاتی ہو وہ اس کا کیا ہوتا ہے سبب ہوتا ہے تو یہ اسی کے ذریعے سبب کا پتہ چلے گا کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ فِي سبب کو جانا جائے گا بیانو کلیت لِمَعْرِفَتِ السَّبَبِ یہ ذابطے کا بیان ہے سبب کے پہچاننے کے لئے بعد بیانی تفصیل ہی اس کے تفصیل کے بیان تفصیل بیان کرنے کے بعد اب ذابطے کا بیان ہے سبب کو جاننے کے لئے لِعْلَمَ مِنْهُمَا لَمْ يُعْلَمْ قَبْلَهُ تاکہ جان لیا جائے اس کے ذریعے اس کو بھی جس کو پہلے سے نہیں جانا گیا اِنَّمَا يُعْرَفُ فَأُنُ شَيْئِ سَبَبًا لِلْحُکْمِ یعنی جانا جائے گا کسی چیز کا کسی حکم کے لئے سبب ہونے کو اس کو جانا جائے گا بنسبت الحکمِ الیہی کس طریقے پر حکم کی اس کی طرف نسبت کے ذریعے وَتَعَلُقِ ہی بھی اور اس کے ساتھ حکم کے تعلق کی وجہ سے فَالْمَنصُوبُ إِلَيْهِ وَالْمُتَعَلَّقُ بِهِ يَقُونُ سَبَبًا لِلْمَنصُوبِ پس جس کی طرح نسبت کی گئی ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ سبب ہوگا اس منصوب کا اور وَالْمُتَعَلِّقُ اور اس متعلق کا البتہ تختائی طور پر لِأَنَّ الْأَفْقَ فِي اضافتِ شَيْنِ لَا شَيْنِ وَتَعَلُقِ بِهِ اَنْ يَقُونَ مُسَبَبًا لَهُ اس لی کیونکہ اصل یہ ہے کسی چیز کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنے میں ایک چیز کی جب دوسری چیز کی طرف نسبت اور اضافت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کو جوڑا جائے تو اس میں اصل یہ ہے کہ اَنْ يَقُونَ مُسَبَبًا لَهُ کہ یہ اسی کا مُسَبب ہو وَحَادِثًا بھی اور اسی کے ذریعے پیدا ہو بئی کمائیو قالو جیسے کہا جائے قَسْبُ فُلَانٍ فُلَان کی کمائی فُلَان کی کمائی دیکھو کمائی کی نسبت فُلَان کی کر دی معلوم ہوا وہ کیا ہے تو اس کا سبب ہے اور یہ کمائی اس کا مُسَبب ہے وَحِينَ اِذِنْ يَرِدُ عَلَيْنَ اور اس وقت ہم پر وارد ہوتا ہے آگے پھر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے آپ نے کیا کہا کہ سبب کا پتہ کس سے چلے گا جب چیز کی نسبت اس کی طرف کسی چیز کی طرف کی جاری ہے معلوم ہوا وہ اس کا سبب ہے جیسے فوم و رمضان روزے کی نسبت کس کی طرف کی گئی اضافت کس کی طرف رمضان معلوم ہوا رمضان اس کا سبب حج حج بیت اللہ حج کی نسبت کس کی طرف کی گئی بیت اللہ معلوم بیت اللہ اس کا سبب ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی بسا اوقات شرط کی طرف بھی اضافت کر دی جاتی ہے جیسے کہتے ہیں صدقات الفطری صدقہ فطر حالانکہ صدقہ فطر کا سبب ابھی پڑھ آپ نے وہ رأس ہے کیا ہے اور فطر یعنی وہ فطر کا وقت پا لینا یعنی عید کا دن پا لینا وہ تو اس کے لئے شرط ہے اصل سبب کون ہے را تو آپ تو کبھی کبھار شرط کی طرف شرط کی طرف بھی تو اضافت کر دی جاتی ہے اور آپ نے تو ہمیں کیا بتایا اضافت کے ذریعے تو سبب کا پتا چلتا ہے سبب کی طرف اضافت ہوتی ہے تو جواب دیں گے کہ شرط کی طرف بھی مجازن کبھی کبھار نسبت کر دی جاتی ہے لیکن اصل یہ ہے ہونی کس کی طرف چاہیے نسبت اور اضافت سبب کی طرف بھی تو فحین ایزین یریدو علینا اور اس وقت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انکم مربما آپ لوگ بسال قد نسبت کر دیتے ہیں شرط کی طرف بھی تو کیسے ہوگا عام یہ قانون فقالت جواب دیا وَإِنَّمَا يُضَافُ إِلَى الشَّرْطِ مَجَازَن کہ اضافت کی جاتی ہے شرط کی طرف مجازن کَصَدَقَةِ الْفِطْرِ جیسے کہ صدقہ فطر وَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ اور جیسے حجِ اسلام بھئی فَإِنَّ الْفِطْرَ وَحُوَ يَوْمُ الْعِيدِ شَرْطٌ لِسْصَدَقَةِ اس لیے کہ فطر جو ہے وہ یوم عید ہے وہ شرط ہے صدقے کے لئے وَالصَّبَبُ هُوَ رَأْسُ الَّذِي يَمُونُهُ وَيَلِعَلَيْهِ اور سبب وہ تو وہ رأسار ہے وہ ذات ہے جس کا یہ خرچ اٹھاتا ہے اور جس پر اس کو ولایت حاصل ہے وَالصَّدَقَةُ تُضَافُ إِلَيْهِمَا جَمِعَا اور صدقت ان دونوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے ان دونوں کی طرف اضافت کی جاتی ہے بھئی صدقت الفطر بھی کہتے ہیں اور صدقت الرأس بھی کہتے ہیں ہاں صدقت الفطر یہ مشہور زیادہ ہے اور صدقت الرأس یہ کم استعمال ہوا ہے بہت کم بھئی تو صدقت المشہور یہ ہے زیادہ لیکن یہ شرط ہے اس کے لئے وَقَذَلْ اسلامُ شَرْطُ الْحَجِ اور اسی طرح اسلام جو ہے وہ حج کی شرط ہے وَسَبَبُ هُوَ بَيْتُ اللَّهِ تعالی اور سبب وہ بیت اللہ ہے وَالْحَجُ يُضَافُ إِلَيْهِمَا جَمِعَا اور حج کی ان دونوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے جیسے حجت البیت بھی کہتے ہیں حجت بیت اللہ اور حجت الاسلام بھی کہتے ہیں دونوں کی طرف اضافت کی جاتی ہے لیکن اسلام شرط ہے اور بیت اللہ اس کے لئے سبب ہے چھلیے بھئی کتاب اللہ کا طویل حصہ مکمل ہوا بھئی آدھا خوال محام اللہ علم بحقیقت الکلام بھئی موسیقی